السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو یا کسی اور کو بڑا دیکھنا بڑاپے کی حالت میں دیکھنا جبکہ ریال لائف میں ابھی وہ بڑا نہیں ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے لیکن تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست دیئے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لئے ہمارے پاس خوشخبری یہ ہے ہم نے اپنے اس چینل پر ایک کروئی رام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس یعنی پورے ہفتے کی تمام خوابوں کی تعبیر کمنٹ بوکس سے تمام خوابوں کو لے کر کہ ان کی تعبیر ہم فرائیڈے کو بیان کرتے ہیں آپ نے بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننی ہے تو کمنٹ بوکس میں اپنا خواب بھی لکھئے اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ بڑھا ہو گیا ہے خواب میں اور اس کے بڑھاپی کی وجہ سے بال بھی سفیض ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عزت مرتبہ شان اور شوکت اور بلند مرتبہ پائے گا اسی طرح اگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھے کسی نامعلوم اجنبی بڑھے کو دیکھے کہ وہ خوش ہے اور شادمانی اور خوشی کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے اس بڑھے کو وہ جانتا نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی دوست سے اس کی مراد پوری ہوگی اور غم سے نجات پائے گا خواب دیکھنے والے کی کسی دوست کے ذریعے سے جائز مراد پوری ہو جائے گی مشکلوں اور پریشانیوں سے وہ نجات پا جائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کسی اجنبی نہیں بلکہ جان پہچان والے بڑھے کو دیکھے کہ وہ خوش و خدرہ میں اور بالکل مستی کے ساتھ زندگی گزر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس سے یعنی جس بڑھے کو وہ خواب میں دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز ملے گی اور اگر اس کو خوش و خرم نہیں بلکہ غمگین اور پریشان حال میں دیکھے بڑھے کو کسی جان پہچان والے بڑھے کو تو اس کی تعبیر اس کی الٹی ہوتی ہے یعنی کسی غم اور پریشانی کی جانب اشارہ ہے اور اس کو غم اور پریشانی پہنچنے والی ہوتی ہے حضرت جعبیر مغربی رحمہ اللہ تعالی نے جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بڑھا جوان ہو گیا ہے یعنی کوئی بڑھا تھا اور وہ جوان ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عزت اور مرتبے میں کمی واقع ہوگی یعنی جو پہلے سے اس کا مقام عزت مرتبہ اور شان تھی وہ گھٹ جائے اور دنیا میں مغرور ہوگا یعنی اس کے اندر غرور اور تکبر ہوگا اگر کوئی بڑھا یہ دیکھے کہ وہ بڑھا پیسے جوانی میں آ گیا ہے اسی طرح اگر کوئی جوان بچہ خواب میں یہ دیکھے جوان ہو یا بچہ ہو خواب میں وہ یہ دیکھے کہ بڑھا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور آخرت کے کام میں مشغول ہوگا یعنی آخرت کی فکر کی جانب توجہ دے گا دنیا بھی مشاغل نافرمانیوں اور اللہ تعالی کی معاصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو دوستوں خواب میں بڑھا ہونا یا کسی کو بڑھا دیکھنا یا بچے کا بڑھا ہو جانا یہ خواب کی تعبیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی ترخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ